بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیالوجی کلاس نائنٹ کے چپٹر نمور ون کے ایم سی کیو سالو کریں گے اس کا پہلا قویسٹن ہے فوسلز کا متعلق کلاتا ہے فوسل جانواروں کے باقیات کو کہتے ہیں جو کہ آج سے لاکھوں سال پہلے تو موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں اس کا آپشن اے ہے ایمینولوجی آپشن بی ہے فارماکولوجی آپشن سی ہے پیلوٹنالوجی آپشن ڈی ہے پیرا سائٹالوجی تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ آپشن سی ہے پیلوٹنالوجی کویسٹن نمور ٹو ہے لفظ بیالوجی دو الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے اس کا آپشن اے ہے انگریزی اس کا آپشن بی ہے یونانی اس کا آپشن سی ہے لاتینی اس کا آپشن ڈی ہے فرانسی سی تو اس کا کریکٹ انسر آپشن بی ہے یونانی Q3 ہے جانداروں کے ٹیشو کا مایکروسکوپ کی مدد سے متعلیہ کلاتا ہے A ہے مارفالوجی B ہے ہسٹولوجی C ہے فیزولوجی D ہے سیل بیالوجی تو اس کا correct answer option B ہے ہسٹولوجی Q4 ہے ہشرات یعنی انسیکٹ ہشرات سے متعلق بیالوجی کی شاخص کا نام کیا ہے اس کا option A ہے انٹمولوجی option B ہے سیل بیالوجی option C ہے بوٹنی option D ہے زولوجی تو اس کا correct answer option A ہے Q5 ہے جانداروں کے اجسام کے مختلف حصوں کے افعال کا علم کلاتا ہے option A ہے مارفالوجی option B ہے اناٹومی option C ہے ہسٹولوجی option D ہے فیزولوجی تو اس کا correct answer فیزولوجی ہے option D Q6 ہے جانداروں کا سینسی متعلق کلاتا ہے option A ہے بائیو ٹکنالوجی option B ہے کمیسٹری option C ہے بیالوجی option D ہے جیالوجی تو اس کا correct answer option C ہے بیالوجی Q7 ہے اندرونی ساختوں جنہی سٹرکچر اندرونی ساختوں کا مطالعہ کہلاتا ہے the study of internal structure option A جنیٹکس option B فیزولوجی option C ایمبریولوجی option B اناٹومی تو option B ہے اس کا correct answer option D ہے اناٹومی question question 8 انٹومی انٹومی میں مطالعہ کیے جاتا ہے option A ڈیشوز کا option B ارگنیلیز کا option C ہشرات انسیک کا option D بکٹیریہ کا تو اس کا correct answer C ہے ہشرات کا question نمبر نائن بیالوجی کی وہ برانچ جس میں جانداروں کی classification کی جاتی ہے کہلاتی ہے option A اناٹومی option B ٹیکسونومی option C فیزولوجی option D ہسٹولوجی تو اس کا correct answer option B ہے ٹیکسونومی آدویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا متعلق کہلاتا ہے option A سوشل بیالوجی option B option A ہے سوشل بیالوجی option B ہے پیراسائٹالوجی option D ہے انٹومولوجی option D ہے فارماکالوجی تو اس کا correct answer option D ہے فارماکالوجی question نمبر 11 زندگی کے مالیکیولز کا متعلق کہلاتا ہے option A not me option B امینولوجی option C فیزولوجی option D مالیکیولر بیالوجی تو اس کا correct answer جو ہے وہ ہے مالیکیولر بیالوجی ناپید ہو چکے جانداروں کی باقیات کہلاتی ہے extent species or extent organism وہ organism ہوتے ہیں جن کا آخری جاندار بھی موجود نہ ہو تو ان کی باقیات کو option B یعنی فوسلز کہتے ہیں question number 13 ہے logos کا مطلب ہے logos option A سرگرمی option B ساخت option C سوچنا option D فیل تو اس کا correct answer option C ہے سوچنا question number 14 سوچنا mean thought or reasoning question بیالوجی کی کس شاخت کا تعلق زندہ جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کے متعلیہ سے ہے option A anatomy option B morphology option C histology option D physiology تو اس کا correct answer morphology ہے جس میں جانداروں کی شکل و صورت بناوٹ اور ساخت کا متعلق کی جاتا ہے question number 15 ہے بیالوجی کی کس شاخ میں نیوکلک ایسیڈ کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے option A embryology option B socio biology option C taxonomy option D molecular biology تو اس کا correct answer molecular biology جانداروں جانداروں یعنی جانوروں کے سائنسی متعلق کیا کہتے ہیں option A biology option B zoology option C potney option D microbiology تو جانوروں کے سائنسی متعلق کو zoology کہتے ہیں question number 17 ہے باغبانی سے تعلق رکھنے والا پیشہ ہے option A medicine option B horticulture option C forming option D forestry تو اس کا option B جو ہے وہ correct answer option B جو ہے وہ صحیح answer ہے question number 18 ہے insulin کی تیاری میں کون سا micro organism استعمال ہوتا ہے option A virus option B ہے فنجائی option C ہے LG option D ہے bacteria تو insulin کی تیاری کیلئے bacteria استعمال کیے جاتا ہے کیونکہ bacteria جو ہے بہت جلدی divide ہوتا ہے یہ ایک bacteria 20 minute میں دو میں divide ہو جاتا ہے تو ہمیں insulin کی multiple copy بہت کم وقت میں مل جاتی ہے question number 19 ہے گائے کی نسل کشی کا تعلق ہے option A farming option B animal husbandry option C morphology option D genetics تو اس کا correct answer option A farming farming question 20 ہوتی کلچر کا تعلق ڈیش سے ہے option A باغبانی option B ہے جنگلات option C ہے پالتو جنور option D ہے کھیتی باری تو اس کا correct answer option A ہے باغبانی سے question number 21 گردوں کی پیونکاری مثال ہے یونی transplant of kidney is the example of option A medicine option B morphology option C physiology option D surgery تو اس کا correct answer surgery ہے option D جگر کی پیونکاری کا تعلق ہے transplant of liver option A ہے biotechnology option B ہے animal husband روز option C ہے surgery سے option D ہے farming سے تو اس کا correct answer آئے گا جی surgery سے ڈی 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 موسیقی